بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم کسان بھائیوں کے لیے تازہ ہوا کا جونکہ مکہی کی ایکسپورٹ جولائی کے مہینے میں عروج پہ جانے والی ہے وہ کس رہا کیا محرکات ہیں کن کی بنا پہ کس بنا پہ یہ بات کی جاری ہے اس کے والے سے اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلی بتایا جائے گا کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ جولائی میں میکسیمم ہو جائے گی کسی بھی ملک کی ایکسپورٹ کسی بھی چیز کی ایکسپورٹ خاص لیمٹ رکھتی ہے ہر ملک نے کسی بھی چیز کی جو ایکسپورٹ ہے اس کی خاص لیمٹ مقرر کی ہوتی ہے سب سے پہلے ملک کی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پر ہم مکہی کی بات کرتے ہیں فرض کریں اس سال مکہی کی پیداوار دس ملین ٹن ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان ملک کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے گی موجودہ صورتحال میں مکہی کی ایکسپورٹ جو ہے پاکستان سے وہ نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ بہت کام ہے اس کی وجہ کی ہے اس کی وجہ پتا چلائی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس سال جو پچھلے سال دوہزار بائیس میں گورنمنٹ نے جو مکہی کی ایکسپورٹ کی لیمٹ مقرر کی تھی وہ تقریباً وہ مکمل ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اس لئے ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور جولائی کی مینے میں جیسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیا مالی سال جو جولائی سے شروع ہوتا ہے تو جیسے جولائی شروع ہوگا گورنمنٹ نئی لیمٹ مقرر کرے گی اور شروع میں بہت زیادہ مقدار میں مکہی ایکسپورٹ ہوگی کیونکہ ایکسپورٹر کو پاکستان میں فی الحال مکہی کم ریٹ میں دستیاب ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کا ریٹ اتنا برا نہیں جتنا کہ پاکستان میں ہے وہاں ریٹ اچھا ہے اس لئے لگت تو یہ رہا ہے کہ جو رائی کی مینے میں جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت میکشمیم ہو جائے گی ظاہر جب ایکسپورٹ میکشمیم ہوگی کسانوں سے مکہی خریدی جائے گی تو ایٹومیٹکل اس کا جو ریٹ ہے وہ انقرید ہو جائے گا تو یہ ہے آپ نے آج کی نئی بات کہ جن لوگوں نے جن کسان بھائیوں نے مکہی کو چند دنوں کے لیے سٹوک کر کے رکھا ہوا ہے یا جو کسان بھائی ابھی جو فسر کاٹ رہے ہیں وہ بس یہ جو عید کے جو چند دن ہیں وہ گزار لیں کیونکہ عید کی بھی چھوٹیاں ہیں اور ایکسپورٹر کو جو ڈرائیور حضر آتے وہ بھی بہت سنی ہوتے اکسا جو ڈرائیور حضر آتے وہ اپنے گاؤں وغیرہ میں دھیاتوں وغیرہ میں چلے جاتے ہیں تو یہ چھوٹیوں کا سمہ ہوتا ہے اور اس میں جانواروں کی خرید وفریوت وغیرہ میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں تو امید ہے کہ یہ انفرمیشن کسان بھائیوں کو فائدہ دے گی اور جیسے جولئی شروع ہوگا تو وہ اپنی فصل کو بچنا شروع کر دیں اس کی تیاری کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ